پاس دیڑھ سو سے زیادہ علوم تھے اس نے ہمارا عقیدہ سوارا گئے اور اس پیار سے سوارا گئے بغداد والے سے کیسی عقیدت رکھ لی ہے فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا سارے ہی گاروی والے بیٹھے نا سارے ہی گاروی والے مگر ہاتھ سوچ سمجھ کے اٹھانا میں نے تین قسمیں سمجھی ہیں گاروی والوں کی ایک وہ ہیں جو گیاروی کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں جو گیاروی سمجھیں تو بولیں جو گیاروی کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں ایک وہ ہیں جو صرف کھاتے ہیں کھلاتے تیسری quality وہ ہیں جو نہ کھانا چاہتی ہے انہیں بھی سمجھ گئے ہوگے لیکن یہ بیچ والے کون ہیں انہیں سمجھا اپنے یہ وہ ہیں جب گیاروی آتی ہے تو نہ آتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں ٹوپی پہنتے ہیں وہ گاؤں میں نکلتے ہیں درود لگوالو بھئی گھر گھر فاتح پڑتے ہیں گیاروی کی نیاز دیتے گونتے ہیں شام تک رہے وہ اپنے گھر میں نیاز ہی نہیں لگی یہ وہ ہیں جو صرف کھانا جانتے ہیں کھلانا کچھ ایسے بھی ہیں جو کھانا بھی جانتے ہیں کھلانا بھی جانتے ہیں لیکن تیسری کوالٹی بڑی خراب ہے اللہ بچائے ہماری قوم کو آج رشتے بڑی ڈٹ کے چل رہے ہیں جہاں پیسے والا دیکھا کوئی بات نہیں یار عقیدے کے جھگڑے تو مولویوں کے ہیں کبھی یہ غلط فیصلہ نہ کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت جنت لگ رہا ہے جو نہیں بول رہے دعوات عوت میں کھاتے پیتے جب بولنے کی بات آئے ہماری قوم بڑی اچھی ہے شبیر صاحب جب ان سے کہا جائے نا بولو تو بولتے ہی نہیں وہ جب انہیں چھپایا جائے تو پوری مٹنگ مسجد میں کر کے اٹھتے ہیں تیری فصل کتنی ہوئی ہے آج اس کے دھان کٹیں اس کے گیاں نکلیں یہ ساری باتیں مسجدوں میں کر لیتے ہیں بھائی جہاں بولنا چاہیے وہاں بولا کرو جہاں نہ بولنا چاہیے وہاں وہاں یہ بولنے کی جگہ ہے کہ چھپ رہنے کی جگہ ہے تو جب بولنے کی جگہ تو بولیے تیسری کوالٹی وہ ہے جو نہ کھانا جانتے ہیں نہ کھلانا چاہتے ہیں مگر ہیں بڑے کمیریں پھنس جاتے ہیں تو کونیوں تک ہاتھ اوپر کر کے کھاتے ہیں اور اگر سننی کوئی پھنس جاتا ہے تو مارتے ہیں اس کو چھار کھنڈ میں ایک جگہ جانا ہوا نا تو دو بھائی آئے روتے ہوئے انہوں نے کہا در جی پورے گاؤں میں ہمارے یہ گھر ہے سننی وہ ہمیں کئی بھار انہوں نے مارا وہاں بھی سر پہ چوٹوں کے نشان تھے ہم تمہوں سے کہتے ہیں حضور کے اخلاق کتن اچھے تھے گوڑا ڈالنے والے کو معاف کیا تو جھنڈے والے کو مار رہا ہے یہ اندر سے بڑے خراب ہوتے ہیں مولوی شاہب تقریر کر رہے تھے مرگا نہ بناو جس نے غوصے پاک کا نام پہ مرگا زبا کیا وہ شرک ہو گیا بریانی بنی شرک ہو گئی انہیں تو بھی شرک کی بھی تعریف نہیں آتی ہے تعریف کی ڈٹ کے برائی کی ڈٹ کے مرگ بریانی کی گھر پہنچے نہ تو اکثر بیویاں وہی کرتی ہیں جو شوہر نہیں چاہتے ہیں ہاں ممبر والے سمجھ گئے اکثر بیویاں وہی کرتی ہیں جو شوہر نہیں چاہتا اور وہ نہیں کرتی جو شوہر چاہتا ہے اس نے کہا اچھا ہی تنے چڑھتے ہو مرگے سے بیوی نے مرگی بنا ڈالا تقریر کر کے گھر آئے کیا بنا گئے بیوی کہنے لگی آج تو میں نے گیاروی کا مرگا بنا دیا اس سے میں لال ہو گئے کہا پتا نہیں میں نے کتنی لمبی تقریر کی گیاروی کا مرگا نہیں بننا ہے اس نے کہا جی جناب پتا تو ہے لیکن کیا کرتی میں گیاروی کیا کرتی ہوں اس لئے مرگا بنا دیا ہے کہ اب میں کیا کھاؤں گا کہا حضور ابھی کچھ اور بنا دیتی ہوں اس نے کہا بھوک لگی ہے کہا تو ٹھہر یہ نہ کچھ بنا دیتی ہوں شوہر کہنے لگا نہیں کچھ نہ بنائیے ایسا کیجئے شوروے ہی سے لے آئی ہے بوٹی مطلع نہ شوروہ شوروہ لے آ بیوی نے یوں دیکھا مسکرائی گئی چمچ ڈالا ہنڈی میں جب نکالا نہ شوروہ تو بوٹی بھی آگئی وہ ہٹانے لگی تو شوہر کیا کہتا ہے کہتا ہے کیا کر رہی ہو کہنے لگی یہ ایک بوٹی آگئی جنابی سے ہٹا دوں اس نے کہا خبردار جو خود آتی ہے اسے آنے دیا جائے ایسی قوم ہے بھئی جو خود آتی ہے اسے آنے دیا جائے یہ ہم روحہ سائیڈ میں سنگیوں کا گاؤں بڑا کٹر گاؤں بھئی آج بھی مسجد دھلوا لیتے ہیں وہ اور الٹا چلا کے دھلوا لیتے ہیں پائی پکڑ پانے ڈال اور پیچھے ہٹ آج بھی اتنے سخت سننی ہے تو آگئے دیوبندی تھی گیاروی شریف اس نے پوچھا کیا ہے بھئی ولی ماں کا نہیں گیاروی ہے موٹ کے چلنے لگا آج گیاروی کھا کے جاگا بھنس گیا بورا